چاہتی ہوں کہ اس پلے میں مائرہ خان جی بھی ہوں اور میوش جی بھی ہوں کیونکہ وہ دونوں سپوب ہیں فلم کا ڈیبیو آپ رومنٹک ایکٹر کے طور پر آنا چاہیں گے ایکشن ایکٹ کے طور پر آپ پنجابی فلموں سے ڈیبیو کریں گے پاکستانی پنجابی فلموں سے یا اردو فلموں سے ڈیبیو کرنا چاہیں گے زشان راہیل باری اتنا بڑا پیچھے آپ کے نام ہے تو اب فلم انڈسٹری میں یا ڈیبیو کریں گے یا ڈیبیو کریں گے یا ڈیبیو کریں گے اور اتنے بڑے نام کو کیسے آپ سنبھالیں گے انشاءاللہ کوشش تو ڈیبیو کی ہے اور اس کا ریزن بڑا سمپل ہے کہ ہمارے ڈیبیو ہیں نمبر ون پوری دنیا میں پوری دنیا میں ہمارے جو ڈیبیو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں تو اس کے لئے میں چاہتا ہوں گا کہ ان کو اسی فریم میں کلوز کریں ان کی جا لائن چیک کریں آپ بڑی زبردست جا لائن ہے اور شارپ فیچر ہیں تو یہ ایک پورا کمپلیٹ پیکج ہے مطلب مجھ جیسے شو بس جنرلس اگر ان کو دیکھ رہا ہے تو اگر وہ یہ جملہ بول رہا ہے تو میرے خیال میں اور بھی لوگ سچ سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ بڑی کمال لوک ہے ان کی اچھا آپ یہ بتائیں ابھی پاکستان کی جو ڈیبیو کریں گے اچھا آپ یہ بتائیں ملے ہیں اتنے بڑے بڑے نام ہیں ڈیبیو تو ان کے ساتھ اگر ہو گیا تو ان درز نو سٹاپنگ اس ڈیبیو تو ان کے ساتھ اگر ہو گیا تو مہوش حیات جو ہیں سرچلالی ماہرہ خان ان کی پرفورمنسز ان کے ڈرامیز میں نے دیکھے ہیں ان در فنومنو تو لیکن دیکھیں میں تو اپنی مام کو فالو کرنے کی کوشش کروں گا میں تو چاہوں گا کہ جتنے بھی ایکٹرز ان ایکٹرسز ہیں میں ساروں کے ساتھ کام کروں میں آپ کے لئے دو آپشنز رکھ رہا ہوں ماہرہ خان یا میوش یا جس کے ساتھ آپ ڈراما انڈرسی میں اپنے بیٹے کا ڈیبیو کروانا چاہیں گی دو ہی آپشنز ہیں دو ہی میں چاہتی ہوں کہ اس پلے میں ماہرہ خان جی بھی ہوں اور میوش جی بھی ہوں کیونکہ وہ دونوں سپوب ہیں ایسی اکمال کا رول ہو جائے چھئی آرٹسٹ ہیں وہ دونوں اور ان کی جب بھی آپ پرفورمنس دیکھیں گے وہ یہ ہی لگے گا کہ نیچرل ہے کوئی بھی اس میں ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو لگے گی یہ بنا کے کر رہی ہیں یہ بنا کے دکھا رہی ہیں ایکسلنٹ بہت اچھی آرٹسٹ ہے ماشاءاللہ اچھا آپ آپ کو میں نے جب پہلی بار دیکھا تو یو لوک لائک وحید مراد تو آپ رومینس اچھا کر لیتے ہیں نوجوان ہیں کاری لیتے ہوں گے یہ کر لیتے ہیں کر لیتے ہیں مجھے رومینٹک سینز کر لیتے ہیں اور جب آپ فلم میں اگر آنا چاہتے ہوں گے تو فلم کا ڈیبیو آپ رومینٹک ایکٹر کے طور پر آنا چاہیں گے ایکشن ایکٹر کے طور پر دیکھیں شاک تو مجھے دونوں کا ہی ہے فلم میں ایکشن کا بھی اور رومینٹک کا بھی لیکن اگر میرے سے پوچھیں تو تو میں ایکشن پہلے کرنا چاہوں گا صحیح ہے یہ جو مائرہ خان نے فلم میں کام کیا دی لیجن آف مولا جڑ میں پھر میوش یاد کی بھی ریسنٹلی فلم ریلیز ہوئی لندن نہیں جاؤں گا حمائیوں سعید کے ساتھ فلم تھی تو یہ بڑی زبردہ سجنوں نے بزنس کیا جو انڈیا کے جو پنجابی آرٹسٹ ہیں انہوں نے خاص طور پر ان فلموں کو بڑا پسند کیا ہے آپ کے لئے زیادہ ایزی کیا رہے گا کہ آپ جو فلم انڈسی میں آتے ہیں تو آپ پنجابی فلموں سے ڈیبیو کریں گے پاکستانی پنجابی فلموں سے یا اردو فلموں سے ڈیبیو کرنا چاہیں گے دیکھیں کہانی ہونی چاہیے پنجابی ہو یا اردو ہو سرائکی ہو کہانی ہونی چاہیے مولا جت دیکھیں مولا جت جو بنی ہے یہ جو ریمیک ہے وہ کتنی سوپر ہٹ ہوئی ہے اور وہ اس لئے کیونکہ جو پکٹریزیشن ان کی ہوئی ہے کلر گریڈنگ، کسٹیوم، سیٹس وہ اتنے فنومنال تھے کہ اس فلم کو کوئی روک نہیں سکا تو بس یہ ہے کہانی ہونی چاہیے اور اس کے بعد پر اللہ مالک ہے آپ کا ڈیبیو کب تک ہم دیکھیں ڈراما آپ کو کیا پلائن کر رہے ہیں اب یہ آپ لاہور میں ہے تو کب تک ہم آپ کو دیکھیں کہ آپ ڈراما میں آ جائیں گے انشاءاللہ کافی جلدی کافی جلدی دیکھیں آپ بتائیے کیا پلائن ان کا کب تک آئیں گے وہ تو میرے خیال میں سیکرٹ رکھنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں کوشش تو پوری ہے تو انشاءاللہ جلدی آپ کو خبر ملے گی اور آپ کراچی ہی رہا کریں گے جو کراچی بیس تو یہ تمام دیکھنے والوں سے اس وقت ہم گزارش اور انگلیش میں اپیل بھی کہتے ہیں اپیل کریں گے کہ یہ کراچی اب شفٹ ہونے لگے ہیں بلکہ کراچی ہی رہتے ہیں لاہور آئے ہیں کچھ حرصے کے لیے تو لاہور میں ان کی کافی زیادہ ایکٹیویٹیز رہی ہیں تو جو مین خبر تھی آج کی اس ویڈیو میں کہ زشان رائیل باری فلم انڈسٹی میں بھی آئیں گے تو جس سے ان کی مدر نے کافی زبردست کام کیا اور ایک عرہ ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نے ایک جملہ بولا کہ جب ہم ان کو ٹوتھ ہاؤزن کے بعد سے فلموں میں دیکھتے تھے اپنے والد صاحب کے ساتھ اپنی مدر کے ساتھ بیٹھ کر تو ہم سوچتے تھے کہ یہ کیا لوگ ریل میں بھی ہوتے ہیں کہ یہ بس پردے بھی نظر آتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ زشان رائیل باری بھی اپنی مدر کی طرح یا فلم انڈسٹی ہو یا ڈرام انڈسٹی ہو ایسی ایکٹنگ کرے گا جسے لوگ مدتوں یاد رکھیں گے موسیقی